سلام لاہور میں ہوں نجم علی خان پروگرام نیوز نائٹ اور آج پروگرام کے شروع میں میں اپنے شہر کے لوگوں کے لیے خاص طور پر سلامتی کی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کیونکہ آج جو کچھ شہر میں جس طرح بارش ہوئی اور جتنی زیادہ بارش ہوئی اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ پورے شہر میں اس وقت ایک مجھے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح حکومت پوری طرح ناکام ہو چکی بھی ہے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پر پوری کی پوری جو منصوبہ بندی ہے وہ ناکام ہو چکی بھی ہے مجھے جو یہاں پر ساری صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے مطابق شہر کی تمام سڑکیں مجھے جو اس وقت مختلی جگہوں سے اطلاعات مل رہی ہے اس کے مطابق ملتان روڈ کی بات کر لیں آپ فروزپور روڈ کی بات کر لیں آپ اس کے ساتھ ساتھ جیل روڈ پر ہمارے جیل روڈ کی طرف آ جائیں آپ کینال روڈ پر چلے جائیں آپ کو ہر جگہ ٹریفک جو ہے پلوک نظر آئے گی شہر میں تیز آندی کے بعد جو موصلہ دار بارش ہوئی کالی گھٹاؤں نے دن کو جب رات میں بدلا تو لیسکو کے فیڈر بھی جہاں پر ٹرپ کر گئے تو اس کے ساتھ سڑکوں پر پانی بھی پوری طرح جمع ہو چکا ہے لکشمی چوٹ میں تین فٹ پانی جمع ہے اور میرے پاس جو اس وقت ازادہ شمار موجود ہیں اس کے مطابق شادمان میں بانوے میلی میٹر لکشمی میں اٹھاسی میلی میٹر سمنہ باد میں چھاسی میلی میٹر گلشن راوی میں بیاسی میلی میٹر تاج پورا میں ستر میلی میٹر ایک بار ٹون میں چون سٹھ میلی میٹر جو ہے بارش جو ہے ریکارڈ کی گئی اور اگر میں اپنے شہر کی بات کروں میں اپنے شہر کی بات کروں اگست کے مہینے کی بات کروں اگست کے مہینے کی بات کروں تو اگست میں چار سو آٹھ میلی میٹر بارش جو ہے یہاں پر ہوئی اور پورے مہینے کے اکتیس دنوں میں سے بائیس دن ایسے تھے جب یہاں پر بارش ہوتی رہی شہر میں اس وقت جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک امرجنسی کا یہاں پر سما ہے اور ایک معمول کی معمول کی صورتحال نہیں ہے آپ کو شہر میں ہر طرف پانی نظر آ رہا ہے لیکن ایک دوسرے علمیہ کی طرف بھی میں آپ کو اس کی بھی نشاندہی کرنا چا ہوں کہ آج خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا اس اجلاس میں ام ڈی واسا چودری نصیر احمد نے انکشاف کیا کہ لاہور میں اچھرا اور گلبرگ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہمارا زیر زمین پانی وہ ڈیٹ لیول کو چھونے لگا ہے یعنی کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف پانی ہی پانی ہے پورے شہر میں پانی ہی پانی ہے پورا اگست اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور دوسری طرف ہمارے پانی جو ہے نیچے ڈیٹ لیول کو چ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں شہر کی صورتحال کیا ہے دورے نیاب ہمارے سینئر ریپورٹر ہیں اس وقت لکشمی چوک میں موجود ہے حکومت ناقام ہو چکی منصوبہ بندی ختم ہو چکی سبائی وزیر بلال یاسین بھی ان کے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے اور دوسری طرف یہاں پر سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناصری جعوید بھی موجود ہے جو کہ سی ای او ہیں ارپین جونٹ کے حکومت نے جو پالیسیز کے لیے منصوبہ بندی کے لیے جو ادارہ بنایا آپ اس کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں کیا صورتحال ہے آپ سے زکینی طور پر جانوں گا سید شویبودین سینئر صحافی ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا لیکن شہر میں جو ٹریفک کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ابھی تک وہ دفتر میں ہمارے پاس سٹوڈیوز میں پہنچ نہیں پائے ہم ان کے منتظر ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے لیکن میں دورے نیاب کی طرف جانا چاہوں گا دورے نیاب آج شہر کا کیا حال ہو گیا حکمران آپ کے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا حکومت ناکام ہو چکی ہے منصوبہ بندی ناکام ہو چکی ہے ہم سب ناکام ہو چکے ہیں پورے شہر میں استفقیت دے کہ امرجنسی کا عالم ہے سڑکے بند ہیں پانی پانی ہے یہ کیا صورتحال ہے جی بلکل نجم بھائی آپ نے سوال بڑا دلچسپ کیا ہے کہ کیا حکومت ناکام ہو چکی ہے منصوبہ بندی نہیں ہے عام عوام ناکام ہو چکے شہری ناکام ہو چکے ہیں بلکل یہ آج صورتحال جو ہے کچھ ایسی ہی نظر آ رہی ہے مختلف نہیں ہے لکشمی چوک پہ پہلے بھی پانی موجود ہوتا رہا ہے اور یہ سیزن کی سب سے ہیوی بارش ہوئی ہے اور اگر بات کی جائے دو گھنٹے سے زائد کے اندر اٹھاسی میلی میٹر صرف لکشمی چوک پہ بارش ہوئی ہے اور چھتیس ہنچ پانی جو ہے وہ یہاں پہ موجود رہا ہے کاروبار متاثر رہے ہیں نظام زندگی درم برم رہا ہے ابھی تک پانی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پانی تیزی سے ڈکریز بھی ہو رہا ہے بیس ہنچ سے نیچے آگیا ہے پانی لیکن پانچ سات اس گھنٹے میں جو جب سے بارش سٹارٹ ہوئی بارش رکی اور بارش رکنے کے بعد جو بارش پانی نکالنے کا عمل کیا جا رہا ہے وہ یہاں پہ اپنی جگہ ایفرٹ موجود ہیں تمام سرکاری اداروں کے محکمے بھی آئی افسران بھی آتے رہے ہیں ام ڈی واسا بھی ڈی سیو بھی اس وقت بلال یاسن بھی موجود ہیں بلکل اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں بہت ضروری ہے کہ بلال یاسن صاحب جس طرح سوال ہے کہ جی کیا ہم لوگ ناکام ہو چکے ہیں شہری محکمے چکے ہیں حکومت کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں مسائل ہیں بڑھتے جا رہے ہیں ایسا لگ نہیں رہا کہ شاید کچھ کام کیا جا رہے ہیں دیکھیں میں نے سوال تو نہیں سنا کیونکہ میں تو یہاں پہ آپ کے ساتھ لچمی میں موجود ہوں مگر میں جو اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھ رہا ہوں میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ چھ بجے کے قریب بارش رکی ہے اور ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ یہ تقریباً نوے میلی میٹر بارش ہوگی ہے بہت شارٹ سپیل میں اتنی ہیوی رین ہوئی ہے اور اس سیزن کی سب سے ہیوی رین ہے اور ابھی آٹھ بجے کے قریب کا ٹائم ہے تو یہ چھتے سے سینتے سنچ پانی یہاں پہ رکارڈ ہوا ہے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بیس سے انیس انچ پانی ہے میننگ دیر بائی کہ فیفٹی پرسن پانی جو ہے سسٹم نے لے لیا ہے اور میں انشاءاللہ یہ کانفیڈنٹلی کہتا ہوں کہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں یہ پانی سارا کے سارا کلیر ہو جائے گا ہے سب سے ڈپریس ایریا لاہور کا اس لیے ہم لچمی کو فوکس کرتے ہیں تو اٹ مینز کہ جو چیزیں دو دو دن لوگ سٹک ہو جایا کرتے تھے اگر ہم اس کو گھنٹوں میں لے آئے ہیں دو گھنٹے ہیں تین گھنٹے میں تو اس کو تو اگر اپریشیٹ نہیں تو ایک نولیج ضرور کرنا چاہیے کہ نہیں گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ ادارہ بھی متحرک ہیں اور جو پولٹیکل لوگ ہیں ان کی وہ بھی ریسپونسیبیلٹی کو فیل کرتے ہیں وہ یہاں پہ اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں بلال صاحب سوال کہے گئے بھی حصہ تھا منصوبہ بندی کہاں ہے اور منصوبہ بندی کے حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ منصوبہ بندی ہے کہ جو اس وقت بھی ہمیں لوگ ہوتے تھے اگر اس وقت ڈس کریڈٹ ہمیں ملتا تھا تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ بھی ہمارا ہی ہے کہ یہ میہ شہباز شریف صاحب کی سپر وین میں یہ منصوبہ بندی کا ہی نتیجہ ہے کہ جب لچمی میں پانی جمع ہوتا تھا تو آپ کے چینل یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کو فوری طور پہ یہاں پہ پروگرام کرنے کی اگلے دن بھی پروگرام یہاں پہ ہو جایا کرتا تھا اور زندگی بالکل ساکت ہوتی تھی آج میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دو گھنٹے میں فیفٹی پرشنڈ کے قریب پانی جو ہے وہ سسٹم نے لے لیا ہے اور گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہوئے گی کہ پروگرام ضرور کریں لوگوں کو ضرور بتائیں بٹ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ نو ساڑھے نو بجے دوبارہ یہاں پہ لائف فوٹیج لے کے یہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ اتنے ہیوی جو بارش کے بعد سسٹم نے باری بھی آنگی ہے میں دورے نیجب آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا میں ناصر جاوید صاحب کی طرف جانے چاہتا ہوں اور ایک طرف کبھی ہم کہتے ہیں کہ پانی آوت نہیں کبھی ہم کہتے ہیں کہ پانی جاوت نہیں اب پانی پانی ہے لاہور میں ٹرافک بلوک پوری ہر جگہ بھی ٹرافک بلوک ہے زیر زمین پانی دوسری طرف آج ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا زیر زمین پانی ختم ہو چکا ہے یہ کیا سسٹم کوئی منصوبہ بندی وہ کہتے ہیں یہ منصوبہ بندی یہی ہے کہ پانی نکل رہا ہے اس وقت پہلی چیز تو میں یہ کلیر کر دوں کہ دنیا کے کسی بھی شہر میں اتنے تھوڑے پیریڈ میں جب اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ لیگ ٹائم ضرور ہوتا ہے جو اتنی دیر میں سسٹم وہ لیتا ہے اس کو پانی اور اس لحاظ سے اس پیڈ پہ اتنے تھوڑے ٹائم میں یورپ میں جس کو ہم کمپیر کرتے ہیں ایسی بارش وہاں بہت کم ہوتی ہے عام طور پر وہاں ڈریزلنگ ہوتی رہتی ہے اگر آپ کہیں کہ یہ اس پیڈ پہ پانی ہونے کہ ہم نکاس کا بندوبست کرتے ہیں شاید دو دنیا کے کسی شہر میں پاسیبل نہیں ہوگا لیکن میں آپ کی بات سے یہ مطلب لوں کہ ہم لاہور والے یورپ سے بھی بہتر ہو چکے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مجھے تو آپ کی بات سے یہ مطلب مجھے تو ایسی لگتا ہے آپ پیریس میں بھی دیکھ لیں کسی بھی شہر میں جب اتنی تیز بارش ہوتی ہے دوسرے شہر میں کچھ ٹائم ضرور لگتا ہے ہم اس ٹائم کو ریڈیوز کر سکتے ہیں ختم نہیں کر سکتے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سفیشنٹلی ایفیشنٹ سسٹم نہیں ہے رین وارٹر مینجمنٹ کا ایکچول چیز جس پہ زیادہ غور کرنے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے مجھ یہ ہے کہ اس کے دنیا میں زیادہ بہتر موڈل ہے اور وہ موڈل یہ ہے کہ پانی بارش کا جو ہے یہ دنیا کا خوبصاف ترین پانی آتا ہے شروع کے دس پانیلی منٹ چھوڑ کے جو الگ دی ہوتی ہے کیونکہ یہ دسٹلٹ وارٹر ہے اور دنیا میں اس پانی کو یوز کیا جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پانی کو منٹوں کے اندر سیوریج میں مکس کر کے اس کو سیوریج بنا دیتے ہیں جب آپ پہلے دیکھیں تو پہلے بھی یہاں پر ڈرینز الادہ ہوتے تھے رین وارٹر کے لیے اور سیوریج کے پائپ سے الادہ ہوتے تھے ہم نے دونوں کو مکس کر دیا جو اتنا ہی بڑی تعداد میں اتنی بڑی مقدار میں ہمارے پاس جو پانی آیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا میں اس پر ضرور حق سے بات کروں گا مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے بریک سے واپس آنگا تو صحیح شوہدو دن سینئر صحافی ہیں تجزیہ کھا رہا ہے لاہور کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں جانتے ہیں وہ بھی مارے ساتھ ہوں گے لیکن اس وقت ایک بریک شہر کے حوالے سے شہر میں جو اس وقت صورتحال ہے مختلف جنگوں پر ٹریفک بھی بلوک ہے پانی بھی کھڑا ہے اور لکشمی چوک جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وہاں پر بھی چھتیس انچ پانی جو تھا ابھی جب میں بریک پر جا رہا تھا تو اس سے پہلے سبائی وصیر وہاں پر موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ اس کو اٹھارہ انچ تک لے آئیں صحیح شوہدو دن صاحب سینئر صحافی تجزیہ کارونہ میں جوائن کیا جی خوش آمدیت کہتا ہوں بڑی مشکل سے آپ بھی پہنچے کوئی زیادہ لگا ہے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں صرف چند منٹ کا راستہ ایک گھنٹے میں موٹر ساکل پتہ کر کے ہوں جی ہماری گاڑی جو آپ کو لینے کے لیے گئی تھی وہ بھی نہیں پہنچ سکی کیونکہ ٹریفک اس وقت پوری طرح پلاک ہو پانی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں دنیا بھی ہمارے ساتھ بوجود ہیں ان کی طرف بھی جاؤں گا لیکن آپ اس وقت بات کر رہے تھے رین وارٹر کے حوالے سے اتنا پانی لاہور کو ملا اتنا پانی آیا یہ پانی دوسری طرف ہم ڈیڈ لیول پہ پہنچے میں کیا کریں ہم اس کے ساتھ جی اس کا وہی کریں جو باقی دنیا کے شہر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس رین وارٹر کو آپ کنزرف کر لیں کنزرف کرنے کے دو موٹے موٹے طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زیر زمین اللہ تعالی نے ایک سٹوریش ٹنگ بہت بڑا ہمیں دیا ہوا ہے اگر ہم جگہ جگہ پورے اس طریقہ اس کا یہ ہے کہ پورے لاہور کا ایک ایریل سروے کر کے یا ٹوپور سروے کے ذریعے ہم وہ پوائنٹس ایڈنٹیفائی کریں شہر میں سو پچاس ساٹھ سٹھ جتنے بھی ہیں جو سب سے گہرے ہیں ہمارے یعنی لور لیول پر ہیں اور اس علاقے کی جتنا بھی روڈ نیٹورک ہے اس کو اس طریقے سے کریں کہ پانی وہاں ڈرین ہو ہم ایکچولی کرتے ہیں اولٹ باغی جنا خالی پڑا ہوتا ہے اور مارڈ روڈ پر پانی کھڑا ہوتا ہے سیویل لائنز کے سامنے دو دو فٹ پانی کھڑا ہے اور اس سے سوگز کے فاصلے پر چڑی ہے گھر اور باغی جنا خالی پڑے ہیں ڈرین کا لیول روڈ کا اس طریقے سے رکھیں کہ گرین ایریاز کی طرف اور اوپن ایریاز کی طرح ہے کذافی سٹیڈیم کے باہر پانی کھڑے ہونے کی کوئی تک نہیں سمجھ آتی اتنا اوپن ایریاز آپ کے پاس ہے یوریورسٹی گراؤنڈ کے پاس وہ تمام ایریاز جو آپ کے پاس ہے اس کو پراپر طریقے سے نہیں کرتے ہیں ہم نے سڑکیں ڈیزائن ایسی کی ہیں کہ ان کو چینلز اور نہر بنا دیا ہے تو پانی کھڑا ہی رہے گا ہم اس کو پراپر نہیں کرتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ اس جگہ پر انورٹڈ ویل جس کو کہتے ہیں کہ زمین میں دو سو فٹ گیا کھڑا کھوٹ کے اس میں پائپ ڈال کے جس ٹیو ویل سے ہم پانی نکالتے ہیں اسی قسم کا پانی سے ہم اس کو واپس ڈال سکتے ہیں اور راستے میں فلٹر ڈال دیتے ہیں تاکہ جو عدودگی ہے محول کی یا راستے کی وہ اس کے اندر نہ جائے اور اس طریقے سے آپ کا گراؤنڈ وارٹر جو ہے وہ ری چارج ہوتا رہے گا یہ جو آپ ڈیڈ لیول کی بات کریں یہ بہت بڑا مشکل کام تو نہیں ہے اس وقت آپ شہر کو دیکھ کے آئے ہیں میں ڈیٹر نسے صاحب بہت عزت کرتا ہوں ہم انہیں جانتا ہوں کہ جتنا ان کے پاس علم ہے ہم اندر سے دراز سے اسی لاہور میں تعلق رکھتے ہیں جب یہ نائنٹی ایٹ میں میں میٹرو پلوٹن کارپریشن میں کام کر رہے تھے بات یہ ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ واسا کے سب افسروں کو علم ہے وہ سب اس بارے میں بات کرتے ہیں عمل نہیں کرتے اور نمبر دو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شہر کی پلاننگ کے دوران آپ نے ڈونگی گراؤنڈ اپنا ختم کر دی تمام ڈونگی گراؤنڈ ختم کر دی آپ نے مٹی بھر دی وہ کہتے ہیں اس میں پانی بھر جاتا تھا وہ کہتے ہیں اس میں پانی بھر جاتا تھا وہ کہاں جا رہا تھا وہ نیچے میرے لیے جا رہا تھا آپ کے لیے اب تو سوشل میڈیا پر تصویریں بنا کے شیئر کر دیتے ہیں کہ ہماری گراؤنڈ میں پانی کھڑا ہوئے تو بھائی وہ ضروری ہے وہ ہمارے کل کے آنے والے بچوں کے لیے ضروری ہے ہمارے اپنے کل کے لیے ضروری ہے حکومت کی چیخیں نکل جاتی ہیں سرکار اس سے حکومت کی چیخیں نکل جاتی ہیں حکومت خود غلط کر رہی ہے بجائے اس کے ہے کہ وہ پانی وہاں جا رہا ہے جو انہوں نے ابھی کہا کہ آپ اس کے اندر ایک فٹ کا ایک پائپ نیچے تک پہنچا دیں اس کے اوپر آپ نے جالی لگانی ہے نا ایسی چیز کر دیں یہ بڑا اچھا فیلٹر بتا رہے تھے یہ ہے یہ ممکن ہے بجری سے پچھوں سے وہ جو ہے صرف آپ نے بور کرنا ہے پانی وہاں چلا جائے گا خود پہ خود گراؤنڈ خالی ہو جائے گی ہم نے کیا کیا ہم نے تمام گراؤنڈ جنجی ختم کر دی مین بولیوارڈ گلبرک کے درمیان میں بہت چھوٹی جگہ رہ گئی ہے کبھی یہ پوپر پانی تک بھری ہوا کرتی تھی آپ کی نہر کے کنارے دونوں طرف گہری ہوا کرتی تھی کھائی سی ہوا کرتی تھی اس میں پانی جمع ہو جاتا تھا وہ بھی نیچے چلا جاتا تھا میں نے اس بارے میں اب ہم جی سارا پانی جو ہے جو آج ہمیں اسے بزائے کر رہے ہیں کدرت نے دیا گندے پانی سے ملا اچھا یہ پڑی دلچس بات ہے مجھے دھرے نایاب ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ آج صبح جو اجلاس ہوا جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر بقاعدہ ڈیڈ لیولز کی نشاندی کی گی کہ پانی زیر زمین پانی بہت نیچے گلبرگ اور اچھرا کے علاقے سینٹر لاہور جو ہے اس میں پہنچ گیا اور وہاں پر میں دورے کی طرف جاؤں گا ہم تو مسلسل اس کی نشاندی کر رہے ہیں اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ مارلٹون میں ساڑھے نو سا کھٹ پہ جا کر مل رہا ہے اور خوش شہباز صاحب اس پہ تشمیش کا اظہار کر رہے تھے وائس چیئرمن وادسہ دورے نیاب کیا صورتحال آج کا اجلاس جو تھا بڑا دلچسپرا کہ صبح ہی ابھی آپ بتا رہے تھے کہ بارشی پانی کو بچانے کے لیے پہ منصوبوں کی بات ہو رہی تھی اور آج شام کوئی اتنی بارش آ گئی کہ وہ سارے صبح جو جذبات اور خیالات تھے وہ کہاں چلے گے کیسے ہیں ہم وہ بلکل نجم ہے یہ آج ہی پلیننگ ہوئی ہے اور اس میں جو بارشی پانی کے نقاض کے لیے انہوں نے کہا تھا جی کہ ایک ہاجی کیم سے ڈرین بنائی جائے گی جو لکشمی سے گزرے گی لکشمی کے بعد وہ شام نگر روڈ کو لیتے ہوئی دریاہ راوی پہ جائے گی تو انہوں نے کہا کہ جب اتنی اچھی ڈرین بنائی جا رہی ہے تو کیوں نہ ایک ایسا پونڈ بنایا جائے ایک ایسا ایریا بنایا جائے جہاں پہ اس بارشی پانی کو سٹور کیا جائے اور سرفیس وارٹر کے لیول کو بہتر کرنے کے لیے اس کو انجیکٹ کیا جائے زمین کے اندر کچھ ایسی تدابیر بھی آئیں کچھ ایسی تدابیر بھی ہیں کہ جی اب یہاں پہ ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے جائیں اس کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ فوری طور پر اس کے لیے دو ملکوں کی کمپنیاں جس پہ ترکیش کمپنی ہیں اور ایک چائنیز کمپنی ہیں دونوں انٹرسٹیڈ ہیں اور ان سے انسولیسیٹڈ بڈ جو ہے وہ لی جائے اور اس بڈ سے جو ہے ان کے ساتھ بات کی جائے اور آئندہ ماہ اس پہ کام شوک کر دیا جائے یہ پرنسپل ڈیسیزن آج ہوا تھا لیکن شام کو یہ حالات ہو گیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی بارشیں لکشمی چوک پہ نجم بھی ہوئی ہیں آج بہت کرٹیکل بارش ضرور تھی لیکن پانی کی رفتار اتری سلو ہو گئی ہے کیونکہ آگے سارا سسٹم چوک ہو گیا ہے اب سسٹم پانی نہیں لے رہا آپ کا پورے شہر میں متواتر بارش ہونے سے سسٹم جو ہے وہ اس وقت آپ کا پورا بھر چکا ہے پیک آورز ہیں پیک آورز ہونے کے بعد اب اس وقت لوگ اپنا پانی بھی استعمال کر رہے ہیں جو گھروں سے بھی پانی استعمال ہو رہے ہیں آپ کی کمرشل لوکیلٹی سے بھی پانی استعمال ہو رہے ہیں سسٹم میں دیگر علاقوں سے بھی پانی جا رہا ہے تو بارشی پانی کی جگہ کہیں ہے بلکل دورے آپ نے بلکل یہ بلائے گئے پہلے سے تیز چھو تھا کام وہ اب ایسا ہوگی یہ کیا وجہ کیا ہے کہ جو پہلے بارشی ہوئی ان میں پانی جلدی نکل گیا آج جو بارش ہوئی ہے اس کا پانی آہستہ آہستہ نکل رہا ہے یہ کیا وجہ ہے کیونکہ پچھلے ایک مہینے میں ابھی آپ نے خود کہا کہ اکتیس میں سے بائیس دن بارش ہوتی رہی ہے جی کہ زمین خوشک ہوتی ہے ساتھ چیز خوشک ہوتی ہے تو پانی کی ایبزورپشن کپیسٹی زیادہ ہوتی ہے ابھی جو بائیس دن بارش ہوئی ہے زمین پریکٹیکلی یہ اوپر والا چوک ہو چکا ہے تو پانی اندر جانے کے وجہ ایک کھڑا ہو رہا ہے اگین دی سیم پوائنٹ اچھا وہ جو زمین میں چوسنا تھا پانی وہ اپنے اندر ایبزورپ کرنا تھا وہ آپ نہیں اب چاند دن دوب نکلے گی دو وہ ڈرائی ہوگا اچھا اب اس وجہ سے آج ہمیں زیادہ مشکل کا سامنے پڑھ سکتا ہے اور اگر خدا نخواستہ اگلے دو تین میں اتنی بارش اور ہوتی ہے تو یہ اس سے بھی ورس ہو سکتی ہے کیونکہ آج مجھے شوہب صاحب میں آپ کو سچی بات بتاؤں آج میں نے لاہور کی ان سڑکوں پر پانی کھڑا ہوا دیکھا جن پر ماضی میں ابھی پچھلے اگست کے مہینے میں میں نے باہر جا کے پروگرام بھی کیا میں نے سلطان احمد روڈ کی بھی نشاندی کی چیزیں بھی دیکھی لیکن مجھے اتنا پانی ان سڑکوں میں نظر نہیں آیا آج تو وہ سڑکیں بھی ڈوبی بھی تھی جو ماضی میں پہلے نہیں ڈوبی تھی نہیں نہیں آج لاہور اپنے پرانے وقت حالات میں نظر آیا ہے وہی جب یہ لاہور ڈوبا کرتا تھا پہلے بھی دیکھیں انیس سو اکتر کی ایک تصویر چند دن پہلے مشرق اخبار کی سامنے آئی ہے جس میں اتنا ہی پانی کھڑا تھا لکشمی چوک میں اور آج دوہزار سولہ میں یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں چھالیس سال بعد بھی اتنا ہی پانی وہاں کھڑا ہے پھر ہم نے کیا 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 وہ کہتے ہیں ابھی بلال جاتی موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے دوسرے دن بھی آپ کے پروگرام کر سکتے تھے اب آپ ساڑھے نو بھاڑ دس بجے آئیے گا یہاں پر ابھی دو گھنٹے میں آدھا رہ گیا اگلے دو گھنٹوں میں بلکل نکل جائے گا میں صرف وہاں کی بات تو نہیں کر رہا آج آپ نے وصن پورا دیکھا گھوڑا پورا ڈوبا ہوا تھا پانی میں اوپر تک پئیوں کے اوپر تک پانی آیا تھا سبین چار فٹ پانی تھا وہاں پہ یہ تو سبین چل چکی ہے تین فٹ تو لکشمی چوک میں بھی ٹھیک ہے نا وصن پورا اشاد بھا یہ سارے علاقے بھی آئی دوبے میں ہیں یہ وہی علاقے ہیں جہاں پہ ہم اربوں روپے لگا چکے ہیں سیوریڈ ڈالنے کے اوپر بھائی سیوریڈ ہوتا ہے آپ کے گھر کے گندے پانی کے نکاس کے لیے آپ نے رینڈ رینڈ کہاں گے ہمارے برساتی نالے کہاں ہیں ہم نے برساتی نالوں کو گندے نالے میں بدل دیا لہٰذا برسات کا پانی کہاں جائے گا ہم بہت ہی بات کر رہے ہیں کہ پانی کو ہارویسٹ کیا جائے بھائی پانی کو میں ہارویسٹ کس کو کروں گا اس پانی میں تو سارا سیوریڈ ہونا کیا چاہیے میرے اب ذہن میں تو یہی ہر دفعہ ہر پرگام میں یہی تھا کہ ہونا کیا چاہیے یہاں پر مجھے ایک بریک بھی لینا ہے بریک سے واپس آتا ہوں دور ہیں نایاب لکشمی چوک پر موجود ہیں وہ وہاں پر کھڑے کیا سوچ رہے ہیں کیا ہونا چاہیے شویب صاحب بھی ہیں ناصر صاحب بھی ہیں صرف ایک سوال ہوگا اب کرنا کیا چاہیے ہونا کیا چاہیے اس پر ایک کے بعد ناظرین جو صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے آ چکی جو شہر میں اس وقت ایک طرح مسیبت پڑی ہوئی ہے پورا شہر جو ہے پانی میں ڈوبا ہوئے میں بہت ہی مشکور ہوں ڈاکٹر ناصر جاوید بھی ہمارسد یہاں پر موجود ہے شویب الدین بھی یہاں پر سٹوڈیز میں مارسد موجود ہے لیکن میں اس وقت دورے نایاب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں اور دورے نایاب آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگ رہے کہ یہ آپ جو اس کے پیچھے بھی آپ کے بلکل پانی پانی بڑا خوبصورت منظر مجھے تو ایسا لگ رہے جیسے آپ یورپ کے کسی شہر میں وینس میں کھڑے ہوئے ہیں بڑا خوبصورت منظر آپ کے پیچھے لائٹ چمک رہی ہے پانی کے اندر اور بڑا رومانوی سا مجھے تو لگ رہے یہ سارا یہ کتی در رہے گا ایسا بلکل نجم بھائی یہ اب تقریباً تین گھنٹے ہو چکے بارش ہو چکے اور پانی ایسے ہے جیسے میں کسی ساحل پر موجود ہوں اور جب کہ گاڑی گزرنے کی کوشش کرتی ہے زور لگاتی ہے تو یہ گندہ پانی جو ہے وہ لہروں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور میرے پاؤں سے ٹکراتا ہے اگر میں آپ کو پیچھے دکھاؤں تو میرے پیچھے دیکھیں یہ گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں اور یہ صرف باتیں ہوا میں نہیں اس وقت دھائی تین گھنٹے ہو چکے ہیں موٹر سائیکلوں پر لوگ آدھی آدھی موٹر سائیکل ہیں وہ ڈوبی ہوئی ہیں تمام گاڑیاں بند ہیں اور اگر آپ پیچھے دیکھ سکیں تو اس وقت تین سے چار گاڑیاں جو ہیں اس وقت تین سے چار گاڑیاں جو ہیں وہ تقریباً پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور برے حالات ہیں ان کے یہ سارے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دور دراز کے علاقوں سے آ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کافی رستے بدلے کافی گلیاں بدلی لیکن ڈپریشن اتنا زیادہ پانے گا یہاں پہ موجود ہے کہ برے حالات ہیں اور اس حوالے سے اب تک واسا حکام کوئی ڈیڈ لائن دینے سے انکاری ہیں بلال یاسنگ صاحب تو ساڑھے نو بجے کا ٹائم دے گئے ہیں لیکن یہاں پہ جو واسا والے نکاسی آپ کے موجود ہیں ان کے مطابق کہ ابھی کوشش کر رہے ہیں اور ابھی بھی اس وقت جو ہے تقریباً اٹھارہ سے بیس انچ کے قریب پانی موجود ہے صحیح بہتر بلکل آپ نے نشان دے گی شایدین صاحب ہونا کیا چاہیے شہر میں دیکھیں ندیم صاحب کو یاد ہوگا کہ پندرہ جون جب یہ پری منسون سٹارٹ ہونا تھا ہم اسی یہاں بیٹھے تھے یہی پہ وائس چیئرمنٹ واسا بیٹھے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا سب اچھا ہے ہم نے تیاری کر لی ہے میں نے ان سے کہا تھا آپ کے جو نالیں ہیں وہ صفائی نہیں ہوئی جب یہ اضافی پانی آئے گا آپ کا چوک ہو جائے گا سسٹم وہ کہہ رہا تھا کہ یکم جولائی تک میں کروا لوں گا مجھے اچھی طرح ان کا یاد نہیں ہے میں نے تب بھی ان سے کہا تھا کہ آپ یکم جولائی تک صفائی نہیں کرا سکتے صفائی صرف سردی میں ہوتی ہے اور وہ بھی رات کو آٹھ بے سے صبح پانچ بجے تک ہوتی ہے جب سردی کی رات میں دسمبر میں جنور لوگ پانی سمال نہیں کرتے آپ اس وقت صاف کر سکتے ہیں اس کو نکال سکتے ہیں اب اس وقت آپ کیا صاف کریں گے اور دیکھیں وہی صاف ہوا ہے جو ان کو شکل تصویر دکھائی تھی وہ تصویر آج ہمارے سامنے ہے بات یہ کہ ہماری پلاننگ سے ہی نہیں ہے یہ ثابت ہو گیا کہ واسا کی لاہور کے والے سے پلاننگ درست کوئی ماسٹر پلان مجھے تو لگتا ہے کوئی ماسٹر پلان موجود ہی نہیں ہے وہ ہم پیٹتے رہتے ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم پانی زیادہ نکال رہے ہیں ہم اس کی راشننگ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی ٹینکی بنتی نظر آئی لاہور میں مسلسل سنتے ہیں کہ جی ٹینکی ہیں بنا رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے مسلسل کہتے ہیں دکھ سب مجھے بتائیے گا کیا ہمارے پاس کوئی ماسٹر پلان موجود ہے کوئی پانی کی راشننگ کے حوالے سے کوئی ہمارا کوئی ویجن ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں میں اس کے جواب میں یہ وہاں سے بات شروع کروں گا کہ اگر آج آپ نے پانی کی ٹوٹل منیجمنٹ رین وارٹر is just one part اوورال جو آپ کا وارٹر سائیکل ہے اس کی منیجمنٹ نہ کی تو چند سال میں آپ پر ڈکشنز یاد رکھیے گا پانی کا وہ حال ہونے والا ہے جو آج بزلی اور گیس کا ہو چکا ہے کہ لوگ صبح جانے کے لیے بارٹیاں لے کے دفتر سے پہلے پانی ڈونڈتے پھریں گے لیکن پانی نہیں ملے گا آپ کو اس شہر میں what we require is an overall cycle management اس کے باوجود کہ ہماری اتنی تنی بارشیاں ہوتی رہے اس کے باوجود کے قدرت ہمیں اتنا زیادہ توفے میں پانی جو ہے نازل کرتی رہے دیکھیں جی جتنا مرضی آپ کے پاس resources ہیں if you can't use them properly or manage them کسی کام کے نہیں ہم اپنی نعمت کو ضائع کیے جائے اس میں کیا آپ جو inverted تین چیزیں تین important چیزیں ایک یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانی کو 70 گیلن پر کپیٹر پر ڈیزائن سپلائی نہیں کرنا چاہیے 35-40 بہت ہوتا ہے ایک پروگرام میں نے کیا تھا مجھے بتایا گیا کہ اس میں کہ ہم لاہوریے جو ہیں دنیا پہر میں سب سے زیادہ فیکس پانی استعمال کرنے والے ہو چکے ہیں دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے ہر اچھے شہر میں پانی کے اوپر بھی میٹر لگتا ہے جیسے گیس پر لگتا ہے ہم کوئی میٹر نہیں لیتے اب جتنا مرضی پانی استعمال کرنے بل وہی 100-200 روپے آنا ہے جب میٹر ہوتا ہے تو لوگ پانی کو سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں جب آپ یہ دو چیزیں کر لیں گے اور رین کا وارٹر سیوریج میں نہیں ڈالیں گے تو آپ کا سیوریج کا جو سسٹم ہے وہ بھی اناف ہو جائے گا وہ چوک نہیں ہوگا نہ اوورلوڈ ہوگا جب آپ کا سیوریج اوورلوڈ ہو جاتا ہے جب آپ کا ویش وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی جس کے بات کر رہے تھے دورے دورے وہ بھی آپ کی ڈبل قیمت پہ پڑے گا یہ رین وارٹر کو ویش وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی کیا ضرورت ہے اس کو تو آپ وہیں پہ کنزرف کریں اچھا لاہور کے لیے ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے کرول گھٹی کے اوپر نہر کا پانی لے لیا جائے تو جب آپ کم خرچ کی بات کریں میرے خیال ہے جتنے ہم ٹیوویل چلا کے بجلی استعمال کرتے ہیں جی ہم ٹھارہ روپے یونر تک کی بجلی استعمال کرتے جو ہے وہ پانی کا دینے اور شاید واسہ لاہور دو عرب سے زیادہ بجلی کا بل دیتا ہے یہ مزہ ہے دنیا کے اکثر شہروں میں سرفیس وارٹر یوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک تو اس پر بجلی کم خرچ ہوتی ہے اور دوسرا جو آرسینک کا پرابلم لاہور کے بہت سے علاقوں میں آ رہا ہے اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ سرفیس پینے کا پانی میں بھی تھوڑی سی جو یہ سرفیس وارٹر کہہ رہے ہیں پینے کا نہیں ہوتا پینے کے لیے تو آپ کو یہ فرق کرنا پڑے گا پینے کے لیے آپ کو ایک آدمی دن میں کتنا پانی پی سکتا ہے لیکن ڈرکٹ سب یہ بتائی ہے کہ ایک آدمی دن میں کتنا پانی ضائع کر دیتا ہے نہانے میں کمولڈ میں سارا کچھ اور فرش دھونے میں گاڑی دھونے میں پیتا میں کتنے گلاس ہوں میری ہانڈی میں کتنا پڑ جاتا ہے ہمیں اپنی ٹوٹی میں ہم اعلیٰ کوالٹی کا پانی مانگتے ہیں اور دنیا کے اکثر شہروں میں جو یہ کمولڈ کے لیے واش روم کے لیے یا گاڑی دھونے کے لیے لانگ دھونے کے لیے رین وارٹر استعمال کیا جاتا ہے اگر گھر کے اندر جو ہے وہ دس ہزار پانچ ہزار بیز ہزار گیلن کے ہم ٹینک رکھ لیں اور چھت سے جتنا پانی گرتا ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ساری سمجھائیں نا آپ بھی تو کومدی دارے کے سربراہ ہیں آپ اس کو چلا رہے ہیں سمجھائیں ان کو سارا کچھ میں ذرا آخر میں اس کی وجہ پتہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وزیرالہ صاحب سے لوگوں نے توقع لگائی ہے کہ ہم اٹھارا گھنڈے پانی آپ کو دیں گے یہ ایک لیتا بیس ہے میں دور نیاب کے پروگرام کے آخر بھی بالکل دور نیاب کی طرف جانے چاہوں دورے مجھے بتائیے گا لاہور میں جو پانی اتنا کھڑا گا ہے اب آپ کو بھی عرصہ ہو گیا ایک ماہرانہ رائے آپ کی یہ پانی کب تک نگل جائے گا لاہوریوں کو سڑکیں کب تک مل جائیں گی اپنی واپس چل دے کے لیے جی نجم بھائی یہ دیکھیں کہ ترکی شہر سے ہم بہت امیدیں وابستہ رکھتے ہیں ترکی ملک سے ہمارا برادر ملک بھی ہے ہماری دوستی بھی ہے بہت سارے منصوبے بھی ہیں آپ تھوڑی سے کر سٹیڈی کریں تو ترکی میرا خیال ان واحد ممالک میں سے ہے چند ممالک میں سے دورے مجھے بتائیے کہ لاہور پالوں کو سڑکیں کب مل جائیں گی اور پانی جو زیر زمین ہوتا تھا اس کی بچت کرتے تھے اب وہ واپس مجھے بتائیے کہ پانی اتر کتنی دیر میں جائے گا دورے نجم بھائی یہ جو پانی ہے اس وقت جو تقریباً کئی انچ موجود ہے یہ ابھی بھی ایک سے ڈیٹ گھنڈا لے گا بہت 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 شکریہ دورے نجم صاحب اور ڈاکٹر ناصر جاویے صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ صحیح شویب الدین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بڑی مشکل سے میند کے ساتھ آپ یہاں پر پہنچے اور ناظرین میں میں لاہور کو جانتا ہوں آپ کے ساتھ ہی اس شہر میں رہتا ہوں مہم صاحب اکٹھے سڑکوں پر گھومتے ہیں پھرتے ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال بنی بیا آپ یقین کریں کہ واقعی پانی نکلنا آسان کام نہیں ہے ہم بار بار برانہ رحمت کے لیے دعائے کرتے ہیں لیکن آپ ذرا دعا کیجئے گا کہ دو چار دن محق میں موسمیات تو کہہ رہا ہے کہ یہ بارش ابھی مزید ہوگی دعا کیجئے گا کہ کچھ اندر وقفہ ملے وقفہ ملے برنابی پچھلا پانی کھڑا ہوا ہوگا مزید آ جائے گا ہمیں اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے ایک ماسٹر پلان بنانے کی ضرورت ہے اور بلکل ڈاکٹر ناصر جاوید جن چیزوں کی نشاندہی کرنے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کاش کوئی کاش کوئی ان چیزوں پر بھی غور کر لے اسی خواہش کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ